بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ چیز تو ڈیسائیڈ ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ ہماری رہنمائی کے لیے جو قرآن پاک اللہ پاک نے بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ مہر لگائی اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہنمائی کے لیے سبق لے کے آئے ہمیں سمجھایا گیا پریکٹیکل کر کے دکھایا گیا صحابہ کو جہاں سے چل کے آج تک ہم بینیفٹ کر رہے ہیں مسلمان جو ہے اس سے مصطفیز ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے نا ماضی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غرامی کا جو عیرہ تھا عیرہ تھے سال تھے وہ زمانہ تھا وہ قیامت تک وہ حالات جو ہے نا ایسے ہی رہنے ہیں مین اس میں اچھائی اور برائی رحمان اور شیطان یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے رحمان کا ساتھ دینا ہے کہ شیطان کا یہ دونوں طاقتیں جو ہیں نا یہ ہر زمانے میں رہی ہیں رہیں گی اور قیامت تک یہ دونوں جماعتیں رہیں گی تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی سوچ بھی ہمارے پاکستانیوں میں نہیں ہوگی کہ اللہ کے حکم پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پہ ہم نہ دیکھیں اور سیریس ہو کے اس پہ اکار بننا ہو سابت یہ میری سمجھ سے باہر ہے ہمارے ملک کتنے برے حالات نہیں ہونے تھے یہ ہم نے مو مول لیا قرآن سے راستوں سے مو مل لیا ہم نے لالس کے تحت اپنے راستے الگ تیین کر لیا کچھ اس میں فرقوں نے پارٹ ادا کیا علماء نے علماء سورق پارٹ ادا کیا علماء حق تو اپنی آواز براند کرتے ہیں لیکن ان میں بھی اتفاق نہیں ہے آم سوری ٹو سے اگر یہ سارے متعد ہو کے قرآن کی روشنی میں قرآن کا راستہ اختیار کریں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کی امریکہ سے بھی کہیں بڑی ریاست بن سکتی ہے اور پوری دنیا اس کے ساتھ امرتے ہیں میں جبان میں بیٹھوں میں حیران ہوں کالک ایڈوکیٹ سے ملنا تھا میں نے میٹنگ تھی کوئی بیٹوں کی آپ یقین کریں کہ نیچے اس نے کوئی چھے چپلیں جو ہے جوتے الگ رکھے ہیں یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اپنے جوتے اتارے ہم نے ان کے وہ چپلیں پہنی اور تب ان کے آفیس میں گیا ہے میں نے کہیں پہ ایک ذرہ بھی مٹی کا نہیں دیکھا راستے میں ان کی سیڑیوں پہ یا ان کے اندر آفیس میں اور نہائیتی محضب گفتگو اور بڑے طریقوں سے ملنا جلنا پارکی اور آجزی سے بار بار سر کو نیچے جھکا کے میں حیران ہوں اسی طرح کل وہ پولیس اسٹیشن ہے ڈریونگ لائیسنس تھا بیٹھے گا وہ گئے تھے وہاں پولیس آفیس ہے اس سرے جھک 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 کے میر رہے ہیں آجزی سے میر رہے ہیں اور سفارش اور رشوت کا نام اور نشان نہیں جو جو مو سے نکالے گا اس کو فورا پیک کر دیں گے واپس چوتھی ٹرائی میں بیٹے چھوٹے کو جو کہ تقریباً دس سال سے گاڑی چلا رہا تھا پاکستان میں بھی اپنی اور یہاں آ کر بھی بغیر لیسنس کے بھی تھوڑی سی اس نے گاڑی چلائیے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہم منع کرتے تھے کبھی کبھی دع لگا دیتے تھے شوق ہے نا بچوں گا باہر کیف یقین کریں کہ انہوں نے چوتھی ٹرائی کے بعد جب بیٹا پورا ٹرینڈ ہو گیا انہوں نے کہا اب پکڑو یہ لیسنس اور جتنی مشکل سے تمہیں یہ لیسنس دیا ہے اتنی مشکل سے یہ تم سے لیسنس واپس ہو سکتا ہے اگر تم نے ہمارے قانون کی خلاورتی کی یہ کلیر انہوں نے بتا دیا ہے تو جن قوموں میں خواہ مسلمان ہوں خواہ کافر ہوں خواہ ہندو ہوں خواہ سکھ ہوں جہاں انصاف نہیں ہوتا وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں وہاں چاہے دن رات تحجت گزاری ہو وہاں دن رات مزاروں پہ کوالییں ہوں وہاں دن رات جو لوگ نفلوں میں نمازوں میں قربانیوں میں حاج میں زکار میں لگے ہوں کسی قسم کی کوئی عبادت کسی کو نہیں بچا سکتی جب تک کہ انصاف قائم نہیں ہوگا اب مجھے بتائیے کہ آپ کس سے تکو رکھتے ہیں انصاف کی ستر سال سے جن پہ آپ نے ٹرست کیا اور بار بار دھوکہ کھایا اور بار بار جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن دو بار ایک سراغ سے نہیں رسا جاتا جب پتہ چل گیا یہ آدمی فرادیا ہے ڈاکو ہے اس نے پیسے لوٹے ہیں اس کا نام لینا ہی گناہ کبیرہ ہے کیونکہ ادا کہ نبی فرما رہے ہیں مومن کی شام نہیں ہے یہ مسلمان کی شام نہیں ہے تو یہ شیطان اور رحمان کا سلسلہ کے عامل تک رہنا ہے آج آپ کو پتہ ہے شیطان کون ہے اور رحمان کے بندے کون سے ہیں اور شیطان کے بندے کون سے ہیں مت دیکھیں کہ ان کی داڑی کتنی لمبی ہے مت دیکھیں کہ ان کی سلوار ٹکھنوں سے کتنی اوپر ہے مت دیکھیں کہ کسی بہت بڑا وہ عالم ہے یا وہ سربراہ ہے کسی اسلامی جماعت کا مت دیکھیں آپ آپ دیکھیں انصاف کا بول بالا کر رہا ہے انصاف وہ لوگ جو انصاف چاہتے ہیں ان کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے یا ڈاکوں کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا پوری قوم نے کرنا ہماری کسی سے رشتے داری نہیں ہے ہم نے بچوں کا اپنا مستقبل دیکھنا ہے کہ ہمیں بچوں کو کون جناب یہاں پہ خدا کی قسم تعلیم کا سسٹم یہاں یعنی پولیس کا پوسٹ آفس کا بینکوں کا آپ جدر چلے جا آپ کو سکون ہی سکون ملے گا یہاں پہ یہ خبر نہائی تھی یعنی افسوسناک ہوگی کہ اگر کوئی کہے جی لائٹ چلے گی آج یہاں رہنے والے بتاتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں یہ کبھی یہ خبر سنی نہیں لائٹ چلے گئی ہے یہ خبر سنی نہیں کہ آج اندرسیسی بل پڑے ہیں یہ خبر سنی نہیں ہے کہ کئی سے بجلی چوری کر کے وابڑا کے لسکو کے یا ان کے محبے کے لوگ چوری کر رہے بجلی یہ سنی نہیں کسی ایم این اے ایم پی اے وزیر کی جو فیکٹری ہے وہ بغیر کسی رشوت کے چاری ہے اور وہ بل نہیں دیتے اور وہ اندر کنییں لگائیں ہیں سوال ہی نہیں بیدا ہوتا یہ روائش صرف پاکستان میں اس کو بند کرنا ہوگا اور ایک ہی آدمی بند کر سکتا ہے میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں وہ ہے عمران خان اس کا ساتھ دیں اس کو آزمائیں اور انشاءاللہ تعالی آرینٹیڈ ریزلٹ آپ کو نظر آئیں گے میری کوئی کسی قسم کی برادری نہیں اس کے ساتھ سسٹم نہیں ہے اور ہمدردی ضرور ہے کہ ماضی کو اپنا لیا ہے اب مستقبل میں دیکھنا ہے کہ کون آدمی جو ہے بہتر ثابت ہو سکتا ہے جزاک اللہ خیل جی